امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا مرحہ ویلوگ اپ ڈیٹ یوکرائن سے شروع ہوتا ہے لیکن آخر میں ہم دو چار ایسے چیزوں کو شامل کریں گے جو کہ یوکرائن کی وجہ سے پاکستان پہ امپیکٹ کر رہی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ یہ جو کانفلیکٹ ہے یوکرائن کا یہ ایک ریجنل یا ٹیریٹوریل کانفلیکٹ سے نکل کر اب ایک انٹرنیشنل ٹاگ آ وار بن گیا ہے سب سے خطرناک بات جو ہو رہی ہے کہ گریجولی امریکن پالیسی میکرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کانفلیکٹ کو یوز کرنا ہے رشیہ کو بلیٹ کرنے کے لیے گو یہ کانفلیکٹ ہے تو ان دونوں کے درمیان لیکن اس میں دنیا پوری پس رہی ہے تین وجہ سے ایک آئل اینڈ گیس کی پرائیسز دوسرا ویٹ جو رشیہ سے جا رہا تھا یا یوکرائن سے جا رہا تھا اور بہت سارے بلکوں میں فوڈ شورڈیجز کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہیں کیونکہ ہم بھی یوکرائن سے ویٹ انپورٹ کرتے تھے اور تیسری بڑی بات یہ ہے ایک سپر انفلیشن جو کریٹ ہوتی جا رہی ہے اس کی دو بجے ہیں ایک تو آئل اینڈ گیس کی پرائیسز جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں دوسرا جو لائنز آب لوجسٹکس ہیں وہ ٹوٹلی ڈسٹر ب ہو گئی ہیں اور جو شپ فرض کیا اگر کہیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی دو یا تین ہزار ڈالر میں جاتا تھا تو آب ادادہ لگائیے اس کا ایمپیکٹ پرائیسز پہ سپلائی چین پہ اور گوڈز پہ کیا پڑھے گا چھوٹے ملک جو ہیں وہ ٹس رہے ہیں اندازہ ہے کہ جو یونائیٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ ہے اور ایک بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ کمز کم سیوٹی ٹو کنٹریز اس حالت میں ہیں کہ جو کہ ڈیفارٹ میں جا سکتے ہیں کچھ میں اٹھارہ انیس تو بلکل برنگ پہ ہیں جس میں افریقین کنٹریز ہیں کچھ اور اس کے بعد دوسرے بولکے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے پڑوس میں سری لنکا کو جو حال ہوا ہے پوری طرح آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کیونکہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان کی ویڈیوز اور ریپورٹ سے کیوں ہوا ہے ایک تو افکورس آئل اینڈ گیس کی پرائیسز دوسرا انفلیشن اور تیسرا ان کی اپنی کرپشن اور میس بینجمنٹ انفرچنیٹلی پاکستان ان تینوں کا بکٹم ہے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں جو ہماری اکانومی کا حال ہوا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بندے کو گھر سے باہر نکال دیا جائے اور وہ توفانوں میں گھر جائے ہماری اکانومی کا یہی حال ہے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اس کی ڈیریکشن کیا ہے اور کس طرف کو جائے اب آئیے باپس یکرائن کی طرف یکرائن میں کل کی بات ہے یورپین یونین کے جو ہیڈ سٹولنبرگ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یکرائن جو ہے سال کے آخر تک اس جنگ کو جیت سکتا ہے اسی طرح خرکیپ کا جو میر ہے اس نے بھی کہا کہ ہم نے ریشن پورٹسز کو شہر سے پاہر نکال دیا ہے اور انہوں نے ارضام لگایا ہے کہ ریشیا جو ہے فاس فورس بانگز استعمال کر رہا ہے اس کو اس کو اس کو اس کو استعمال کرتی ہے لیکن most of the attacking armies یا defending armies اس کو استعمال کرتی ہیں اور normally اس کو latest جو technology ہے اس میں کمبائن کر کے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ airburst اور فاس فورس کو ملا کے ہم استعمال کرتے ہیں جسے کیوٹیز زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے اور ڈیتھ کم ہوتی ہیں لیکن کیوٹیز زیادہ ہوتی ہیں اور جو دوسرے امونوشن ہوتے ہیں اس میں ڈیتھ زیادہ ہوتی ہیں اور اس کو لیکن کنٹرول کرنا صرف پوسیبل ہے ایک کارپٹ پومبیگ کے دریئے جو بڑا ایکسپینسیو ہوتا ہے اور لیٹس جو مسائل ٹکنولوڈی ہے جس میں یہ بس بامز جو ہیں ان کی جو برائیٹی ہے وہ بھی بڑی چینج ہوتی جا رہی ہے اب سب سے بڑا جو ڈیجریس جو ریپورٹس آ رہی ہیں کہ کچھ لیپس پکڑی گئی ہیں اکرائن میں جو امریکلز استعمال کر رہے تھے فار بائیلوجیکل بارفیر اور یہ ریپورٹ واشنگٹن سے جنریٹ ہوئی ہے ایک بڑی ریلائیبل سوزہ انترم ڈاٹ کام اس میں یہ آ رہی تھے کہ بائیلوجیکل اور کیمیکل بارفیر کہ کافی لیپس دو تین پکڑی گئی ہیں اور در یہ ہے کہ یہ یوزڈ آ روشن کے اوپر یہ بلیم آتا رہا ہے کہ جی وہ کریں گے استعمال لیکن یہ ڈر یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہو کہ کوئی استعمال کر کے اور روپ رہے ہیں کہ جی روشن نے کیا ہے اور روشن پری ایمبل میں خود ہی اس چیز کو ایڈوانس میں بارننگ دے رہے ہیں کہ جی یہ پوسیبیلیٹی ہے دوسرا سب سے بڑا جو چیز ہے کہ روشن نے جو میری assessment ہے ایز اے سولجر خاکب کو انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے اور سیٹی سے انہوں نے اپنی فورسز کو پیچھے تیکٹیکل ہی بتراہ کیا ہے ریزن ہے کہ سیٹی کے اندر بارفیر ویگامز مورد انٹریکیٹ اور ایکسپینسیب اور اس سے سیویلین کیایٹیز بھی زیادہ ہوتی ہے سو دے ہاں بڑا آوٹسائیڈ دی سیٹی بڑا خاکب ہے دوسرا جو پوسیبیلیٹی ہے روشن آلسو آر 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 کے امریکن جو پلان ہے تو بلیڈ دن تو اس میں ان کے افینسیب میں تیزی آتی جا رہی ہے اور اس میں سدن یکرائن جو ہے اس کے کچھ ایریاز بھی ہٹ ہو رہے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکنز نے تقریبا پچھلے دو تین دن پہلے کانگریس میں ایک بل پاس کیا ہے جس میں انہوں نے یکرائن کے لیے 40 بلین ڈالر کی ایٹ اپروف کی ہے جس میں 20 بلین ملیٹری ہارڈ ویر کے لیے اور سکریبا 20 بلین ہمانیٹری ایٹ کے لیے اور ہمانیٹری ایٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ انہوں کو جائے گا جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں یکرائن کو اسی طریقے سے 3 بلین ڈالر کے ورث کا کوئی آمز ایمانیشن پولینڈ نے دیا ہے اور 2 بلین جرمنی ایلوکیٹ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اس چیز کو بتاتی ہے کہ یہ جنگ جو ہے جلدی ختم ہونے والی نہیں اور دوسرا جو سیریس معاملہ ہے وہ ہے ناظرن فلینک پہ فنلینڈ اور سویڈن ہمیشہ نیوٹرل کنٹریز رہے ہیں لیکن امریکن پرامپٹنگ سے بوتھ فنلینڈ اور سویڈن نے نیٹو میں اپنی میبرشپ کو کنفرم کرنے کے لئے اپلائی کیا ہے اور کافی سارے جو نیٹو کے مجورٹی ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بگوز اس کے پیچھے امریکن سپورٹ ہے لیکن ترکی نے اس چیز کو اپوز کیا ہے کہ ہم اس کو اپنی کریں گے اور دوسرا رشیا نے کیا ہے خاص طور پر فنلینڈ اور سویڈن کو کہ اگر آپ نیٹو میں جائیں گے تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے کیونکہ نیوٹرل ہمیں مجھے 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 اور تیسرا انٹرنل جو ہمارا پولٹیکل کے آس ہے اور ٹوٹل ڈسرے ہے اس وقت اور اس کی وجہ صرف وہی پولٹیکل انسرٹلٹی ہے لوگ ڈالر خرید رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں بار بھیج رہے ہیں اور سٹاپ نہیں ہو رہے اور دوسری بات یہ ہے آپ کے رزرز ڈیپلیٹ ہو گئے ہیں اور ابھی جو خطرہ یہ ہے کہ آپ کا جو فریجائل پولٹیکل سٹرکچر ہے اس میں ٹیررزم کو بڑاوہ مل رہا ہے ابھی آپ دیکھیں تینوں چاروں صوبوں میں ٹیررزم کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کے جو دشمن ہیں سٹرلی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور مجھے ڈر ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹیررزم کی ایک نئی بیو آئے گی اگر ہم نے بروقت اس کو کلٹرول نہیں کیا تھا اس کے لیے یہی ایک صورت ہے کہ فوری طور پہ پولٹیکل سٹیبلیٹی کو لائے جائے اور ہمارے جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنے ذاتی مفادات اپنی ایگوز اور ان سے اٹھ کے سٹیٹ کی طرف دیکھیں کہ what is the interest of the state اور میں نے پچھلے بھی لوگ میں بھی کہا تھا whatever comes the integrity of پاکستان جو ہے وہ link ہے پاکستان پاکستان قوم کو preserve کرنا ہے کہ کوئی ایسا 5th generation warfare کا شکار نہ ہوں اور اپنی اپنی فوج جو ہے اس کے اوپر وہ attack نہ کریں اور شک و شبے سے نہ دیکھیں کیونکہ they are the only custodian with you at the moment thank you